ایک بری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے اور ایک بری خبر ہے شباز شریف کے لیے آپ بالکل بے فکر رہی ہے وہ جو لانڈینے پڑے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے عمران خان صاحب تو یہ الیکشن کمیشن قانون شانون آئین شائن کتاب شداب ہے اس سے اوپر ہے بھائی عمران خان صاحب کی جو کل کی وہ جو بے تکی اور فضول پریس کانفرنس تھی اس کا انہوں نے نوٹس لے لیا ہے جو بلنڈر عمران خان صاحب اور عصد عمر صاحب نے مارے ہیں لوگ کافی اس کا مزاق اڑا رہے ہیں ہم نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا بات ختم ہوگی بس لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ریجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کا ہوگا ہے ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں شامل کرنی ہے ایک بری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے اور ایک بری خبر ہے شباز شریف کے لیے دونوں کے لیے ایک بری بری خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی پھر ظاہری بھار میڈیا انہوں تنسی کہندے ہو اے پیڑیاں خبر ہی دندے ہیں ہم کیا کریں جب ان کے لیے بری خبر جو ہے وہ نکل آتی ہے ہمارا کام ہے آپ تک خبر پہنچانا چاہے وہ اچھی ہے بری ہے ہم آپ تک یہ خبر پہنچائیں گے تو لیجئے خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں جناب پہلی جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ایکچولی شباز شریف کے لیے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو برطانیوی اخبار تھا ڈیلی میل اس نے وہ جو خبر شباز شریف کے خلاف ڈیویڈ روز کی جو خبر تھی جو شائع کی تھی اور اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے اپنے ویب ایڈیشن کے اوپر یعنی انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے اپنے ویب سیٹ کے اوپر اس پہ انہوں نے مافی مانگی تھی اب انہوں نے اس خبر کو باقاعدہ طور پہ اس مافی کو جو ہے اپنے پرنٹ ایڈیشن کے اندر بھی شائع کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو مافی ہے یہ صفحہ نمبر دو کے اوپر ان کے اخبار کے شائع کی گئی جو کہ میں تب مین پیجز میں سے ایک بیج آتا ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جیسے ہی جو پڑھنے والا ہے وہ جب اسے کھولے تو وہ بالکل سامنے کلیرلی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے اس میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے ایڈیٹرز کوڈ آف پریکٹس کے ہم پابند ہیں میل اخبار برطانیہ کے انڈیپینڈن پریس سٹانڈرٹ آرگنیزیشن کا رکن ہے غلطی کا احساس ہوتے ہی جلد اس جلد اسیح کی جاتی ہے کوٹ میں گروپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مافی پرنٹ ایڈیشن میں بھی شائع کرے گا میل آن سنڈے نے چودہ جولائے دوزار انیس کو شباب شریف اور ان کے دماعت کے خلاف بے بنیاد خبر جو ہے وہ شائع کی تھی جس کے بعد آہ بلاخر یہ مافی مانگ لی گئے لیکن آپ بالکل بے فکر رہی ہے وہ جو لانڈین پڑھے ہیں اور جو ان صحفی ہیں میں صحفی نہیں انہیں ان صحفی کہتا ہوں وہ آہ کبھی بھی نہیں آہ مانیں گے انہوں نہیں ماننا ہوں نے کہنا بھائی جانا اس سے کہیں پڑھتا کوئی اخبار میں آپ کو ایک صحفی ہونے کے ناتے آپ کو ایک بابت آ دوں کہ کسی بھی صحفی کے لیے کسی بھی اخبار کے لیے کسی بھی اینکر کے لیے اپنے پروگرام میں اپنے اخبار میں مافی پرنٹ کرنا جو ہے نا وہ اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے اس کی روح بہر نکال لی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی جان نکال لی ہے اور یہ سب سے شرمندہ ایک فیل ہوتا ہے جو آپ کو کرنا پڑے تو اگر ڈیلی میل کو یہ کرنا پڑ گیا ہے نا تو یہ اس سے زیادہ شرمندی کی مقام کوئی نہیں لیکن میں تب مجھے تو وہ لوگ جو ہیں میں ان کے پر زیادہ حیران ہوتا ہوں کیونکہ ان کو نہیں فرق پڑتا ان کے اس میں وہ شرمندی کا وہ کانسپٹ ہی نہیں ہے نا کہ اس نے ان کو فرق پہنے تھا خیار ہے مافی منگی ہے نا تو ان کے فرق پہنے تھا وہ اس لئے کیونکہ انہوں نے خود کبھی مافی کو اتنی پورٹنس دی نہیں نا انہوں نے خود اتنی فیک نیوز دی ہوئی ہیں اتنی فیک نیوز دی ہوئی ہیں کہ اس کے اوپر مافی مانگنا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں گیا ہے اس پر مافی مانگنی چاہیے غلط ہم نے جو ہے وہ خبریں دی ہیں تو یہ ان کو نہیں فرق پڑے گا ان کے لئے یہ بڑی روٹین سی بات ہے کہ ایک اخبار کو جو ہے وہ مافی تک پرنٹ کرنی پڑ گئی ہے آچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ آزم سواتی صاحب کے معاملے کے اوپر آہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بلوچستان کے اندر جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے خلاف تمام ایف آئی آر جو ہیں انہیں منسوخ کر دیا تھا ان کے بیٹے عثمان سواتی نے جو ہے وہ سندھ میں بھی ان کی گرفتاری کے خلاف نئی درخواست دائر کی تھی جس کی فوری سماعت کی صدا ہوئی اسے منظور کیا گیا اس استدا کو اور اس پہ دو رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل پایا مختصر سماعت کے بعد مزید مقدمات میں آزم سواتی کو گرفتار کرنے سے سندھ ہائی کورٹ نے اب روک دیا ہے آہ عدالت نے عثمان سواتی کی دونوں دخواستوں کو یک جا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے آئی جی سندھ اور پروسیکیوٹی جنرل سندھ کو نوٹسز جاری کر دی ہیں اور سندھ ہائی کورٹ نے پروسیکیوٹی جنرل سندھ سے چودہ دسمبر تک جواب طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک کے لئے جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے تو یہاں سے بھی جو ہے ان کو ایک قسم کا ریلیف ملا ہے سندھ ہائی کورٹ سے بھی بلوچ سندھ ہائی کورٹ کے بعد آچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہے کہ تیرہ دسمبر کے لئے عمران خان صاحب کے خلاف پانچ کیس جو ہیں وہ ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تیرہ دسمبر کو ایک پورا جو ہے وہ سنامی آ رہا تھا عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کا تو الیکشن کمیشن میں یہ کیسز تھے اس میں پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس آہ عمران خان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن روکنے کا کیس عمران خان کو پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے سے متعلق دو کیسز اور عمران خان کے انتخابی اخراجات جمع نہ کرانے سے متعلق جو کیسز ہیں یہ سارے وہ کیسز ہیں جن کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے اور اس میں بتایا جی آہ بینچ جو ہے اس کی ادم دستیابی ہے جس کی ویسے ان کیسز کو ڈی لسٹ کر دیا گیا اور اب یہ کیسز جو ہیں تیرہ کے بجائے بیس دسمبر کو ہوں گے اچھا ہے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بیس دسمبر جو ہے ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ ڈیٹ ہے جو ہمیں بتائی گئی تھی کہ جناب بیس دسمبر سے پہلے پہلے اسمجیاں تحلیل کرنی ہے تو یہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ بیس دسمبر تک آگے میں ظاہری بات ہے میں اس پیکولیشن تک تو نہیں جاؤں گا کہ میں ایک ڈیٹ جو پی ٹی آئی بار بار کہتی ہے جی اس سے پہلے پہلے ہم نئے اسمجیاں تحلیل کرنی ہیں تو دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے اچھا لیکن اب جو بوری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کی جو کل کی وہ جو بے تکی اور فضول پریس کانفرنس تھی جس پہ میں آلیڈی اپنا آخری ویلوگ کر چکا ہوں اس کا انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اور الیکشن کمیشن نے پیمرا سے عمران خان کی پریس کانفرنس کا ٹرانسکرپ اور پوری ویڈیو بھی منگوانے کا فیصلہ کیا ہے پریس کانفرنس میں عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنوں کے خلاف غیر اخلاقی غیر شائستہ گفتگو کی ان کی گفتگو آئین کے آرٹیکل دو سو چار کے منافع ہے جس پر کاروے کی جائے گی یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا علامیہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے تو اس کے اوپر کیا ایکشن ہوتا ہے کیا ایکشن نہیں ہوتا یہ تو وقت بتائے گا تو یہ ایک بری خبر ہے کہ اب اس کابی نوٹس ہو رہا ہے لیکن سانودہ فرقی کوئی نہیں پیدا نا مطلب عمران خان صاحب تو یہ الیکشن کمیشن قانون شانون آئین شائن کتاب شداب اس سے اوپر ہے بھائی کیا ہو گیا یہ اس کے انڈر نہیں آتے یہ اس کے دائرے میں نہیں آتے تو اسی پامنے جو مرزی نوٹس چھوٹے لندے رہو اچھا جی اس کے علاوہ چودری نصار صاحب سامنے آئے ہیں چودری نصار صاحب بھی جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں روات میں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا انہوں نے کہا عوام اب لنگوٹ کس لیں میں الیکشن لڑوں گا اور الیکشن کی بات فیصلہ کروں گا کہ کس جماعت میں شامل ہونا ہے گالم گلوچ کی موجودہ سیاست کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہتا اب یہ جو گالم گلوچ کی موجودہ سیاست کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہتا تو گالم گلوچ تو ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے کافی زیادہ مشہور ہے تو مجھے نہیں پتا ہے اس کو میں ڈیکوڈ کر کے یہی سمجھوں کہ کیا چودری نصار صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب میں پی ٹی آئی کی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہے ویسے بہت سے تجزیہ کارجوں نے یہ بات کہتے ہیں کہ چودری نصار کی مسلمی قنون سے خاص طور پر نواز شریف اور مریم نواز سے جو ناراضگی تھی وہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلی ہو چکی ہوئی تھی آپس میں رہیں چدہ ہو چکی ہوئی تھی البتہ چودری نصار جو ہیں وہ شباز شریف کے بڑے اچھے دوست ہیں یہ مجھے پتا ہے اس بات کا لیکن نواز شریف اور مریم نواز جو ہے نا وہ چودری نصار سے بہت سخت نراض ہیں بہت زیادہ نراض ہیں تو بہت سے لوگ نا یہ کہا تکے جی ہو سکتا ہے کہ یہ ادھر چلے جائیں گے نا تب یہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے لیکن اگر میرا خیال میں اگر انہوں نے جانا ہوتا نا تو شاید پی ٹی آئی کا جب اروج تھا اور بھائے اروج آئی مین کہ جب ان کے اسٹیبلشمنٹ کیونکہ چودری نصار ایک ایسی شخصیت سمجھے جاتے ہیں سیاسی حلقوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریبی ہیں یہ بھی کچھ حد تک اپنی مووز جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کے بغیر نہیں کرتے تو اگر انہوں نے کرنا ہی ہوتا تو یہ اس وقت کر پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے تو جب اس وقت نہیں کیا تو آج تو اب وہ پی ٹی آئی کی وہ بات ہی نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی جب ہم لادلے ہوا کرتے تھے تو جب اس وقت نہیں ہوا تو اب کہاں پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے خیر یہ تو میرا خیال میں وقت ہی بتائے گا کہ کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے کہا گزشتہ چار سال سے خاموش تھا مگر اب میں نے قومی اسیمبلی کے دونوں حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے عوام تیاری کر لیں ہم نے اس بار نئے انداز میں الیکشن لڑنا ہے چودری سالیلی خان جو تھے وہ آہ سبائی اسیمبلی کا الیکشن جو ہے وہ جیتے تھے اور پتہ نہیں میرا خیال میں تین ساڑھے تین سال انہوں نے جا کے حلف نہیں اٹھایا تھا وہ سیٹ جو ہے وہ پڑی بھی تھی لیکن انہوں نے جا کے حلف نہیں اٹھایا تھا اس کے بعد جب نئے قوانین پاس ہوئے تھے تو اس کے بعد مجبوری میں جا کے انہوں نے پنجاب اسیمبلی کا جو ہے وہ آہ حلف اٹھایا تھا جا کے لیکن اس کے بعد جب ووٹنگ ہوئی تھی آہ یہ جو ریسنٹ ووٹنگ ہوئی ہے پرویز لاہی اور آہ حمزہ شہباز والی اس کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی تھی انہوں نے آکے ووٹ نہیں ڈالا تھا انہوں نے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھا گا ہے آہ مدب کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے آپ وہ کہتے ہیں کہ مدب میں میں وفاقی بھی نہیں کرتے جبکہ میرے خیال میں ایک پارلیمنٹیرین کو جو ہے وہ ہر قسم کی پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہیے اگر آپ نے الیکشن لڑا ہے آپ لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ لیکن خیر آہ وہ وہاں پہ تشریف نہیں لے کر رہا ہے آچھا جی اب بلنڈر بلنڈر سنیں زرہ جو بلنڈر عمران خان صاحب اور عصد عمر صاحب نے مارے ہیں آہ دھونوں نے لوگ کافی اس کا مزاک اڑا رہے ہیں ایکچلی سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کافی کافی زیادہ ان کا مزاک اڑایا گیا ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہے مراکو یعنی مراکش جو ہے وہ آہ فوٹبال کے آہ ورلڈ کپ جو چل رہا ہے اس کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آہ یہ ٹویٹ پہلے عصد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی ورلڈ کپ فوٹبال کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی مسلمان ملک سیمی فائنل تک پہنچا ہے مبارک باد مراکش انہوں نے لکھا جی فوٹبال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لئے پردگال سے جیتنے پر مراکش کو مبارک باد پیش کرتا ہوں پہلی مرتبہ ایک عرب افریقی اور مسلم ٹیم کسی فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک پہنچی ہے میں سیمی فائنل اور اس سے اگلے مرلے میں ان کی کامیابی کے لئے دعا گو ہوں تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹس کی تو صحافی اسد علی تور نے ایکچلی ان دونوں کو ٹویٹس ان ٹویٹس کو شیئر کرتے ہیں انہوں نے کہا اللہ اکبر پوری پوری قوم یوت اپنے قائد سے لے کے کارکن تک ریسرچ کے لئے گوگل تک کرنا پسند نہیں کرتی بس جو ووٹس ایپ پر آ جائے وہ ٹویٹ کر دو بھائی ترکی دوزار دو میں سیمی فائنل کھیل چکا ہے تو یہ جو بات ہے کہ جی کوئی پہلی دفعہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ سیمی فائنل تک پہنچا ہے یہ غلط ہے ترکی بھی ایک مسلمان ملکی ہے اگر تو آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ آلیڈی دوزار دو کے اندر پہنچ چکا ہے وہاں پہ سیمی فائنل تک تو اسد علی تو سوری اسد عمر نے تو پھر اس کی تصحیح کر دی انہوں نے کہا کہ اس ٹویٹ میں غلطی ہے یعنی جو مراکش کی جیت پر انہوں نے کیا تھا دوزار دو میں ترکی ورلڈ کپ سیمی فائنل میں پہنچا تھا لیکن عمران خان صاحب نے پھر بھی اس کی تصحیح نہیں کہا ہم نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا بات ختم ہوگی بس لائن وان سے شروع ہوتی ہیں جہاں ہم کھڑے ہوں تو اس لئے ہم اس کے اوپر کیوں تصحیح کریں اسی کہتا نا بس ہماری نظر میں آج سے ترکی مسلمان ملک نہیں ہے ہمارے لئے مراکش بھی مسلمان ملک ہے خیر میں کی کمان اچھا جی اسید عمر صاحب نے جناب ایک اور ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اسیملیاں تحلیل کرنے کے معاملے پر پارٹی میں اختلاف رائے موجود ہے کچھ لوگ اسیملیاں فوری ان کا بیان ہے سوری یہ انہوں نے کہا کچھ لوگ اسیملیاں فوری تحلیل کرنے کے حق میں اور کچھ کہتے ہیں کہ ابھی اسیملیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دو سے تین مہینے کا وقت جو ہے وہ ملنا چاہیے میں نوٹس کر رہا ہوں کہ پچھلے تین چار دن کے اندر نا آہستہ آہستہ یہ ایکسپٹنس ہونا شروع ہو رہی ہے یہ مجھے لگ رہا ہے گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے عمران خان صاحب نے بھی ہلکا سا اس کا ذکر کیا فواد چودی صاحب بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں انہوں نے تو ذرا تھوڑا اصد تڑی والے انداز میں مسلمی کاف کو کہا تھا کہ جی اگر آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ سیاست کرنی ہے تو بھر آپ کو اسیمبلیاں تحلی کرنی پڑیں گی اب اصد عمر صاحب بھی جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں البطر ایسے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آج میں ٹیلویجن کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جی پہلے ایک اسیمبلی توڑی جائے پھر دوسری اسیمبلی توڑی جائے دونوں کٹھینہ توڑی جائیں اور اس میں پہل جو ہے وہ پنجاب سے کروائی جائے کیونکہ خیبر بختونخواہ کا جو وہ پورا جو پی ٹی آئی کا جو ایم پی ایس کا جو گروپ پہ نا وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا اس میں تو ہم کسی بھی ڈیپینڈ ہی نہیں کر رہے جس طرح یہاں پہ تو کاف لیک پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ اوکھا کام ہے پنجاب والا پہلے وہ اسیمبلی توڑھائیں اس کے بعد اس سائیڈ کے اوپر آئیے گا تو اس لیے ایک یہ شرط سے جو ہے وہ فلوٹ کی جاری ہے کہ پہلے ایک اسیمبلی توڑیں اس کے بعد پھر جب دوسری توڑنی ہوگی توڑیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ ساری ایڈمنسٹریشن آپ کے ہاتھ سے جائے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے تو پھر مطلب نہ آپ کے پاس جھولے ہوں گے نہ آپ کے پاس سیکیورٹی ہوگی نہ آپ کے پاس ہیلیکاپٹر ہوگا نہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہوگی نہ کوئی اسی بیورکرٹ نے پھر آپ کا فون سننا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس لیے یہ تجویز دی جاری ہے کہ ذرا ہتھو ہلا کر کے رام رام نال چلو اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے جنگ میں خبر آئی ہے کہ نواز شریف نے چودش اجاد کو پنجاب کے سیاسی تبدیلی کے لیے فیصلہ کم گرین سگنل دے دیا ہے اگلے عام انتخابات کے لیے سیٹ ایجسمنٹ کا بھی پیغام دیا گیا ہے مسلمی کاف کے سربراہ چودش اجاد کے بیٹے چودش سالک حسین کی لندن میں جو نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے وہ انتہائی اہم رہی نواز شریف نے کہا ہے کہ چودش اجاد ایک زیرک سیاستدان ہے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دے کر ملکی سیاست کا رخ تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا اب پنجاب کے لیے بھی ان کا کردار بہت اہم اور قلیدی ہے اور چودش اجاد کو خصوصی پیغام میں انہیں فیصلے کا مکمل اختیار دیا گیا ہے اس والے سے آصف زرداری اور حکمنہ اتحاد کی دیکھر قیادت کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے اگلے عام انتخابات میں چودش اجاد کی سفارش پر ٹکٹوں کی تقسیم اور سیٹ اجسمنٹ بھی پیغام کا اہم حصہ ہے چودش سالک نے بھی والد کے پنجاب میں آصف زرداری کے ساتھ مل کر کیے گئے سیاسی روابط سے نواز شریف کو آگاہ کیا ہے تو یہ آپس میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اس کا احوال جو ہے وہ یہ ہے اس کے اسلام آباد کے لیے عوامی رابطہ مہم نواز شریف خود چلائیں گے کون سچا کون جھوٹا بیانیاں کی جنگ بھی تیز کرنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں ملک بھر میں ورکس کنونشن کا نقاط کیا جائے گا تیرہ دسمبر کو اسلام آباد میں ورکس کنونشن جو ہے یعنی کل منقط کیا جائے گا آئندہ عام انتخابات میں پارٹی قائد اور مسلمی قنون کا بیانی عوام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نواز شریف کی وطن واپسی تک اس سے قبل گھر گھر لیگی بیانیاں پچانے کی منصوبہ بندی کر لی جائے گی اور آج مجھے نہیں پتا آپ یہ ویلوگ کب دیکھ رہے ہیں لیکن آج شباز شریف نے بھی ایک پریس کانفرنس کرنی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا لگا اچھا جی اس کے علاوہ ایک سروے سامنے آیا ہے اب یہ ابسوس کا سروے جو ہے یہ شباز شریف کے لیے بڑا امبیرسنگ ہے اس حکومت کے لیے بہت امبیرسنگ ہے کہ یہ لوگ ایکشلی کدھر کھڑے میں ہیں اس میں سوال کیا گیا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچتے ہوئے بتائیے کہ آپ یہ تقریباً پندرہ سو لوگوں سے سروے کیا گیا یہ میں یہ بھی بتا دوں یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس میں سوال تھا کہ جی پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچتے ہوئے بتائیے کہ آپ آج کل پاکستان کی مجموعی صورتحال سے کس حد تک مطمئن یا غیر مطمئن ہے اس سوال کے جواب میں چھاسی فیصد افراد نے کہا کہ ملک جو ہے غلط سمت کی طرف جا رہا ہے it is an embarrassing figure فورش باشری کہ چھاسی فیصد لوگ جو ہیں وہ اس حکومت کی direction کو غلط سمجھتے ہیں اس میں یہ لکھا گیا کہ جی آہ چودہ فیصد نے البتا یہ کہا کہ جی ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ کتنی کو popular ہے یا لوگ اس کے ان کے لیے کے decisions سے جو ہیں وہ اس میں کتنے خوش ہیں آہ دوزار اس میں important ایک اور بھی figure یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ کے election کے سال میں چوہتر فیصد افراد کی رائے میں ملک صحیح سمت میں جا رہا تھا جب دوزار یہ تب کی بات ہے جب دوزار اٹھارہ کے election ہوئے تھے تو تب یہ کہا گیا تھا اور پھر ایک اور سوال کیا گیا کہ پاکستان کے مسائل میں سے کون کون سے مسائل پریشان کن ہیں انچاس فیصد لوگوں کی رائے میں مہنگائی جو ہے مہنگائی میں اضافہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی تقریباً 50% نے اس کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے قرار دیا یہ ایک اور embarrassing situation ہے موجودہ حکومت کے لیے کیونکہ اسی بنیاد کے اوپر یہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی تنقید کرتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ مہنگائی خان ہے مہنگائی خان ہے یہ نام دیا کرتے تھے انہیں اور دعوے جو تھے ان کے یہ تھے کہ بس یہ اسی آئے تا پھر تو اسی ویخنا یہاں پہ دودھ اور شہد کی نیریں جو ہے وہ بہجا نہیں ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں یہ صورتحال ہے اس وقت اٹھارہ فیصد لوگوں کی رائے میں بیروزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے دوبارہ وہی اس کا بھی آپ کے معیشت کے ساتھ یہ آپ کا تعلق ہے اور نو فیصد کی رائے میں بڑھتی ہوئی غربت مسئلہ ہے یہ سارے مسائل انچاس فیصد نے مہنگائی کا اٹھارہ فیصد نے بیروزگاری کا نو فیصد نے غربت کا یہ سب کے سب انسان کی پاکٹ سے جڑے ہوئے ہیں یہ ایسے مسائل ہیں یہ لائن آرڈر کی بات نہیں کر رہے یہ تعلیم کی بات نہیں کر رہے یہ سروائیول کی بات کر رہے ہیں کہ آج آپ کا سروائیول کرنا جو ہے وہ آپ کے لئے مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ سوال کیا گیا کہ جی ملک کے معاشی صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پچپن فیصد افراد کی کی رائے میں ملک کی معیشت صورتحال کمزور ہے more than half وہ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صورتحال کمزور ہے اک تالیس فیصد کی رائے میں معاشی صورتحال نا مضبوط ہے نا کمزور ہے پانچ فیصد کی رائے میں معاشی صورتحال مضبوط ہے ایپہ کیڑے پانچے کے نےں میں بھی ملنا چاہوانگے نہیں یہ کیڑے پانچ فیصد ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مضبوط ہے اس کے بعد سوال ہوا جی آئندہ چھے ماہ میں ملک کی معاشی صورتحال کیسی ہوگی تو اس پہ ستاون فیصد کی رائے میں معاشی صورتحال کمزور ہوگی آگے بھی جو فورس ہی کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو آپ کی امیدیں ہیں وہ بھی دم توڑ رہی ہیں ستاون فیصد کی رائے یہ ہے چھبیس فیصد کی رائے میں نہ کمزور ہوگی نہ مضبوط ہوگی سترہ فیصد کی رائے میں مضبوط ہوگی پھر ایک سوال ہوا جی گزشتا ہے ایک سال کے دوران آپ کے یا آپ کے گھرانے میں معاشی صورتحال کی وجہ سے بیروزگار ہونا پڑا تو پچپن فیصد لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے گھرانے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شخص بیروزگار ہوا ہے پچپن فیصد آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ پندرہ سو لوگوں سے کیا ہوا سروے ہے پندرہ سو کا مطلب ہے کہ تقریباً ساڑھے سات سو سے آٹھ سو لوگوں نے یہ بات کہی ہے تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کیا معاشی صورتحال ہوگی پینتالیس فیصد نے کہا کہ نہیں ہمارے ہاں کوئی بیروزگار نہیں ہوا پھر ایک سوال ہوا گزشتہ ایک سال کے دوران اشیر ضروریہ کی خریداری کرنا آسان ہوا یا مشکل پچانوے فیصد نے یہ رائے دی کہ جی مشکل ہو گیا اوور ویلمنگ میجارٹی آلماس سب نے یہ آپ سمجھ لیجئے کہا کہ خریداری کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تو یہ شباز شریف اور ان کی حکومت کیونکہ اب تو کافی ٹائم بھی ہو چکا ہے اپرل سے آپ آئے میں ہیں مطلب مئی جون جولائے آگست سپٹیمبر آکٹوبر نویمبر ڈیسمبر آٹھ مینے ہو چکے ہیں آٹھ مینے کے بعد جو ہے یہ آپ کا کچھا بٹا ہے یہ سارا کچھ جو نکلا ہے یہ جو پوری رپورٹ نکلی ہے نا ادھر آپ کھڑے میں اور یہ جو میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ شیر جو پنجاب میں جو ہے نا اگر اس کو کوئی مارے گی نا اس پر خنجر گھوپے گی اس کے اندر وہ مہنگائی خنجر گھوپے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ شیر بلی بلی تو خیر وہ پہلی بن چکا ہے لیکن اس کے بعد اس کو یہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا اس صورتحال کی وجہ سے یہ جو رپورٹ ابھی سامنے آئی ہے لیکن شاید مسلمی نون کے لوگوں کو ابھی بھی اس بات کا احساس لے گی ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ